بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ وائرس چائنے سے شروع ہوئی اور ایک دم بہت سپیڈ سے وہاں پہ زیادہ ہوئی اس کے بعد یورپ میں اس نے دباہی مچائی امریکہ میں دباہی مچائی اب اس وقت یہ ایشیا کے ممالک خاص طور پہ ہمارے علاقے میں پھیلنا شروع ہوئی ہے اب تیسرا سوال یہ ہے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پھر اس کا کیا حال ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا حال وہی ہے جو عام آدمی کے لیے ہے کہ سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ آپ کو جو کرونا سے بچاؤ کی احتیادی تدبیر ہے اس پہ عمل کریں یعنی سب سے پہلے تو میں گھر سے نکلنا ہی بان کریں دوسری بات ہے کہ اگر گھر سے نکلیں تو سوشل ڈسٹینسنگ کریں تیسری بات ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو چھینک آتی ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو ایسی چھینکے ہاتھ سے بلکہ کونی سے آپ اس کو کوش کریں گے کور کریں اور اگر آپ میں یہ علامات جو ہے پرسسٹنٹ ہیں لگاتا رہ رہی ہیں تو آپ کوش کریں کہ آپ فوری طور پر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ قائم کریں رابطہ قائم نہیں ہو رہا تو آپ کوش کریں کہ آپ خود آئی سلسٹینم چلے ہیں چودہ دن کے لیے یہ تو وہ احتیاط ہیں جو عام آدمی کو ہم بتاتے ہیں تو ان سب باتوں کے ساتھ میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ ہم نے اس سے ڈرنا تو نہیں ہے لیکن لڑنے والی بات تو نہیں ہے ہم نے ریزیسٹرس پیدا کرنی ہے اور عام نزلہ ذکام کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کووڈ نہ خمج کے بیٹھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کسی مستند ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں جو ہمیں اس کی حیوات سے زیادہ بیت یا ان کی تشریف کے بارے بتائیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی علامت محسوس ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ قائم کریں اور اگر نزلہ ذکام ہے اور اگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق ٹیس کروا سکتے ہیں تو ان تمام باتوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمارے مریض اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کووڈ سے بچائنے میں کامیہ ہوگی بہت شکریہ